ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ابھی قریب میں میں ایک مسلم اکثریتی آبادی میں گیا وہاں ایک ہولناک واقعہ چند دنوں پہلے پیش آیا تھا کہ دو مسلمان نوجوان لڑکیاں دو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی حالت میں پکڑی گئی جب تحقید کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ان بہنوں کی ایک تیسری بہنیں جو بڑی ہے اس کی نسبت تیہ ہو چکی ہے باپ معذور اور مجبور ہے اور ہونے والی سسرال سے مہاراجہ پلنگ کا جہز میں مطالبہ کیا گیا ہے وہ اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں اس لیے دونوں بہنوں نے جو چھوٹی ہیں اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا تاکہ اپنی بڑی بہن کے جہز کا انتظام کر سکیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نمود و نمائش کے راستے پر تنی جا رہے ہیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں اللہ کے دین و شریعت کے سلسلے میں ہماری کوشش غیر مخلصانہ تو نہیں ہیں اس لیے آپ تمام حضرات یہ عزم اور یہ حوصلہ لے کر یہاں سے جائیں مجھے جو پرچی دی گئی تھی اس پر لکھا یہا تھا کہ دس پچاس تک جلسہ چل سکتا ہے اور ابھی اس میں چھے منٹ باقی ہیں لیکن شاید وقت پورا کرنے کے لیے انتظامیہ دباؤ ڈال رہی ہو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اس پیغام کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے ساتھ کھڑے رہیں کہ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے اس عزم و حوصلے کو قبول فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رزیت ولك الحمد بعد الرضا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنك السلام تبارک يا ذا الجلال والاکرام اللہم اننا نستعینك على طاعتك يا رب العالمین اللہم انصرنا على عدائنا بعفك وكرمك وقوتك وقدرتك يا ارحم الراحمین اللہم انصرنا فإنك انت خیر الناصرین وارزقنا فإنك انت خیر الرازقین واغفر لنا فإنك انت خیر الغافرین وارحمنا فإنك انت خیر الرحمین وتوفنا مسلمین والحبنا بالصالحین غیر خزايا ولا نداما ولا مفتونین اے پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطا اور لغزشوں سے در گزر فرما اللہم سب آپ کے محتاج بندے بندیاں ہیں آپ کے حضور میں حاضر ہیں آپ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لئے طاعت و عبادت کی توفیق مانگتے ہیں اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ ملک کے ان مشکل حالات میں ان مشکل دنوں اور راتوں میں ہم سب کو استقامت عطا فرما طاقت و قوت عطا فرما ہمیں غلبہ اور نصرت عطا فرما فتحیابی عطا فرما اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں سرخروع اور کامحاف فرما اے پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے پیاسا رہ کر پلایا ہے گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سولایا ہے نجانے کتنی راتیں ہمارے لئے بیارامی میں گزاری ہیں اللہ ہم لوگ علماء جو اس جلسے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ہمارے ماں باپ نے تو اور بڑی قربانی دی اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی وہ تکیہ میں مو چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے اللہ صبح آنٹہ گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی میں اس کے سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی بیمار ہوتا تھا تو تیمار داری بھی کرتی تھی مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسوں آنٹے میں جذب ہوتے ہوں گے اللہ انہوں نے قربانی دے کے ہمیں عالی حافظ بنایا ہمیں آپ کی مسجدوں کے مسلحے پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا اللہ اگر ہمارے ماباپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے قبروں کو نور سے منور فرما عدر سے معتر فرما اگر دنیا میں موجود ہو تو ان کو صحت آفیت کے ساتھ درازی عمر کی نعمت عطا فرما اللہ ہم سب بنے گار خطاکار ہیں اپنے قصور کے اعتراف کرتے ہیں اللہ جو کچھ حالات ہیں سب ہماری بدعملی اور گناہ کا نتیجہ ہیں اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہ معاف فرما اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما اللہ آج ہم دنیا میں زندہ ہیں کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آج نہا دھو کر اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں کل دوسرے کپڑے اتار کر میت والا غسل دیں گے کفن کی دو چادریں اڑھا دیں گے اعلان ہوگا پناہ اتنے پناہ دنیا سے رخصت ہوا پھر منوں مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس دن صرف آپ کی رحمت کا سہارہ اور آپ کے کرم کا آسرہ ہوگا اللہ اس دن ہم سب کو محاف فرما اس دن ہم سب کو محاف فرما قبر کی عذاب سے جہنم کی آگ سے اور قیامت کے دن کی زلت سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما مسلم پر صلی اللہ بورٹ جمعیت علماء دوسری جماعتیں مسالک تنظیمیں جو جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما سب کو امن و عاقیت برکت نجات و ہدایت عطا فرما اللہ اس ملک میں قیامت تک کے لئے اسلام اور مسلمانوں کے باعزت طریقے سے رہنے اور جینے کے فیصلے فرما سبحان ربک رب العزت عما یسکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پر صلی اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر صلی اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پر صلی اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر صلی اللہ